جو حکم دے اسے اپنا بھئی یہ فوٹو کیوں لے رہے ہیں آپ میں منع کر رہا ہوں سامنے بیٹھ کے فوٹو لے رہے ہیں اٹھ جائیے یہاں سے نالائق کہیں کہیں شرم نہیں معلوم ہوتی بار بار ٹیمڈہ اٹھ رہا ہے بارنا ہٹھائیے ان کو سامنے سے میرے آپ وہاں تحت جائیے کہیں دوسری تک جائیے ایسے بتمیز دونوں کو سامنے ہی بیٹھنا چاہیے ہٹھائیے ان کو یہاں سے بار بار بنا کیا جا رہا ہے تو آپ بطرح سے احتیاط کریں احتیاط کیا کریں آپ کو نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں کون سے مجبوری ہے فوٹو لے رہے ہیں بند کریں بالکل یہ ہمارے علماء کرام کی بھی نرم روی ہے سختی سے منع نہیں کرتے فوٹو گرافی سے فوٹو کچھ باتے ہیں بیٹھ کر لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرد نہیں اس کے اندر میں فوٹو کے ساتھ بیانی نہیں کر سکتا میری زبان رکھ جاتی لا حول ولا قتل اللہ بھئی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوٹو گرافی کا سسرہ بلکل بند رکھیں ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں شریح حکم آپ کو بتلا رہا ہے معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباحت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا کیا عوام اور کیا پڑھے دکھے لوگ کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے سوائے کسی مجبوری کے کوئی قانونی مجبوری ہو کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو یا آپ کی شخصی کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ بنوانا ہے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں فوٹو لگانا ضروری ہے کوئی ایک مجبوری ہے اور ذابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنانا پر جائز ہو جس کی اجادت دی جائے تو اتنی اجادت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری وہ ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد اس کی اجادت ختم ہو جاتی ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنانا پر سخت ترین عذاب دیا جائے گا اپنی بات پہچانے کے نیت سے میں آپ کو تین روایتیں سناتا ہوں جو پیغام ہے نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَتِ الْمُصَوِّرِينَ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں گے ایک حدیث نے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گئے اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی جو تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دے گئے کہ کسی روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالی محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیو ما خلق تم تم نے ہماری نقل شروع کی تھی ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا تم نے جانداروں کو شکلیں بنائیں صحابہ مجسمے کے شکل میں ہو یا پینٹنگ کے شکل میں ہو یا کیمرے کے تصویر ہو یا موبائل کے تصویر ہو شکل جس نے بنائی ہے جاندار کی شکل اتاری ہے اللہ تعالی اسے فرمائیں گے احیو ما خلق تم تم نے تخلیق کیے تم خالق بننا چاہتے جب جان ڈالو اس میں ظاہر باتیں کچھ جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پھر اس کو عذاب دیا جائے گا یہ وہ روایات سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شریعت کے اندر ان کو کس قدر کبھی اور کتنا خراب قرار دیا گیا بخار شریف کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خان کعبہ کے اندر بھت بھی رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں یہ مجسمیں ہیں میں خان کعبہ میں نہیں جاؤں گا جنانچہ سارے بھت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خان کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پر جتنی تصویریں بنی ہوئے جس سب کو مٹا دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمنان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درواتے پر آپ آئے آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز پر ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی آپ نے فرما یہ پردہ کیسا پڑا ہوا ہے اس پردے کے انداز پر کچھ تصویریں بنی ہوئے تھے کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے یہ ناغواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اُس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اپنے کیمروز محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اُن کی محبت کا اور اُن کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائی و میرے بدرگو یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے نہ کسی عالم کا یہ نہ کسی مدرسی کی تجویز ہے یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اُس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عظم کر لیں کہ ہم تصویر کشیر تو بلکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہرگز نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق نصیف فرمائے